اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے حفظ و امان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور ایک انتہائی دل گرفتہ اور انتہائی دکھی خبر ہم تک پہنچی ہے اور ساتھی ہم لوگوں نے اپنی کورسپنڈنٹ کو انگیج کیا کہ اینی شاہدین سے پوچھیں کہ اصل خبر کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ اس خبر کی اصل حقیقت کیا ہے آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس وقت ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کشمالہ تاریک اور ان کی فیملی کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ تک جو تمام حقائق اور خبریں اب تک ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف شہرات تھی جس کا نام پہلے سری نگر ہائیوے تھا جس کا نام اب کشمیر ہائیوے رکھ دیا گیا ہے تو کشمیر ہائیوے کے اوپر جناب علی یہ حادثہ پیش آیا ہے اور وہاں پر ہم نے اپنی کوریسپونڈنٹ سے پوچھا تو اس نے اینی شاہدین کے مطابق جو خبریں اب تک ہمیں پہنچائی ہیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں اینی شاہدین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ گاڑیوں کا کافلہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور رات کا ٹائم تھا اور وہاں پر جناب علی تھا ریڈ لائٹ جو تھی وہ آن تھی ٹریفک سگنل کے اوپر جس کی وجہ سے تمام گاڑیاں باؤنڈ تھیں کہ وہ وہاں پر ٹریفک سگنل کے اوپر کھڑے ہو کر انتظار کریں لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر ایک سائٹ پر بائک کھڑی تھی دوسری سائٹ پر کیونکہ رات کا ٹائم تھا زیادہ ٹریفک نہیں تھی بتائے جا رہا ہے اب تک کی ابتدائی معلومات کے مطابق کہ یہ پانچ گاڑیوں کا کافلہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریفک سگنل کو توڑتے ہوئے وہاں سے گزرا اور ان میں سے ایک گاڑی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی کشمالہ تارک کے شوہر جو ابھی ان کے موجودہ شوہر ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ابھی کشمالہ تارک صاحبہ نے اپنی ایک نئی شادی کی تھی اور جو ان کے شوہر ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں اسلام آباد بیسڈ ہیں وہاں پر اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ان کے ریسٹورانٹس ہیں وہ ان کے مالک ہیں بزنس مین ہے مشہور و معروف وقاس خان ان کا نام ہے اور وہ جناب علی وہاں پر اس گاڑی کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اینی شاہدین نے اب تک ہمیں یہ بتایا ہے کہ گاڑی کے اندر کشمالہ تارک کے شوہر اور ان کے بیٹے موجود تھے اور گاڑی کو سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی بفاقی محتسب کشمالہ تارک کے بارے میں تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں اب جناب وہ گاڑیاں جب وہاں سے گزریں تو سامنے سے جو پر فور ویلر تھا اس کی ٹکر ہوئی ان گاڑیوں کے ساتھ اور ساتھ میں جو ایک بائیک والا تھا اس کی بھی ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں پر دو افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے اور چار افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ایک انتہائی خطرناک قسم کا حادثہ پیش آیا جس کو وہاں پر اینی شاہدین جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو گاڑی کے اندر افراد بیٹھے تھے بکاس خان صاحب جو کشمالہ تارک کے موجودہ شوہر ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی وہ خود چلا رہے تھے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ والی سیٹ پہ تھے لیکن گاڑی کے اندر کشمالہ تارک کے شوہر اور ان کے بیٹے ہی موجود تھے یہ وہاں پر اینی شاہدین کا کہنا ہے پھر وہاں پر ہوا یہ کہ حجوم ایک دم اکٹھا ہوا یہ سب چیزیں چیخو پکار اور اردگرد کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ جو پانچ گاڑیاں ہیں ان کو تحویل میں لیا جائے لیکن اس میں سے چار گاڑیاں بھاگنے میں کامیاب ثابت ہوئیں اور ایک گاڑی جو کشمالہ تارک کے شوہر والی ہے وہ نہیں بھاگ سکے وہاں سے اور پھر پولیس جو ہے وہ جائے وقوعہ پر جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے ابھی تک جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی خبر ہے کہ کشمالہ تارک کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہ اپنے ساتھ ان کو تھانے لے گئی ہے اور ابھی مزید کاروائی آگے ان پروسس ہے اینی شاہدین کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو سگنل ہے اس کو سپیشلی یہ بڑا مشہور و معروف سگنل ہے وہاں پر اسلام آباد کا اور اس کو جی الیون سیکٹر کا سگنل کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ خوفناک حادثہ پیش آیا ہے اس وقت ابتدائی ریپورٹ کے مطابق کشمالہ تارک کے شوہر ان سے ابتدائی جو تفتیش ہوتی ہے وہ کی جاری ہے اور اس کے بعد ہی ایف آئی آر لکھی جائے گی اور وہ جو دو افراد زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور چار افراد موقع پہ ہی دم توڑ گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ ماف کرے جیسے جیسے اس حوالے سے خبریں آتی جائیں گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے میں نے اب تک جتنے بھی اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں اس میں جو با اثر افراد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیسے دے کے کوئی فدیہ دے کے کوئی حدیہ دے کے یا آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیجئے کوئی رشوت کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ لالج دے کر پیسے دے کر چھوٹ ہی جاتے ہیں ایسا تو possible نہیں ہے کہ کشمالہ تارک کے جو شوہر ہیں ان کو سزا ہو سکے یہ تو میں آپ سے ابھی زبیٹ لگاتی ہوں ہاں میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یقیناً ان کی فیملی کے جو افراد ہیں ان لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی جن کے افراد جان سے گئے ہیں اور ان کو بھاری رکوم ادا کر کے جو ہے اس کیس سے اپنی جان چھوڑا لی جائے گی لیکن خدا نہ خواستہ اللہ ماف کرے جو لوگ اپنی جان سے گئے ہیں اگر ان کی فیملی والے پیسے لے بھی لیتے ہیں تو ان کے وہ جو پیارے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک وزیر نے ایک ٹرافک سگنل کی اوپر نہ صرف ٹرافک سگنل کو توڑا تھا بلکہ وہاں پر جو ٹرافک وارڈن تھا اس کو بھی کچل دیا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا تھا لوگوں نے بہت آواز اٹھائی تھی لوگوں نے بہت احتجاج کیا تھا لیکن فائنلی ان کو اس میں باعزت بری کر دیا گیا تھا اور پھر کیا ہوا تھا پھر کسی کے سر پہ جون تک نہیں رہنگی تھی تو اس وقت جو چار افراد اپنی جان سے گئے ہیں چار خاندان سمجھیں کہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ جو گھر کے کفیل ہوتے ہیں جو کمارے ہوتے ہیں وہ پورے پورے گھر کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور اب وہ ان کے سروں پہ ان کا سایہ ہی نہیں رہا دوسری طرف اگر کشمالہ تارکی بات کی جائے تو یقیناً اس وقت وہ بھی بہت پریشان ہوں گی کیونکہ ان کے شوہر کے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی مشہور و معروف شخصیت ہوتی ہے تو پھر بڑی کوریج ملتی ہے پھر پورا میڈیا پیچھے پڑ جاتا ہے پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اگر عام لوگ ہوں اور باثر ہوں پیسے والے ہوں تو پھر تو وہ چلو کسی طریقے سے اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں لیکن میڈیا پر جب خبر آتی ہے تو پھر اس سے جان چھوڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ کومنٹ سیکشن میں آئیں اور بتائیں کہ آپ لوگ اس طرح کے حادثات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے پاکستان کے اندر ٹرافک رولز کو کبھی فالو نہیں کیا جاتا ہے اور رات کے ٹائم تو اکثر ہی لوگ دندناتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم کون ہمیں روپنے والا ہے جب تک ہم رولز کو فالو نہیں کریں گے اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے اور اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے تو لوگ اپنی جان سے جاتے رہیں گے پوری دنیا میں ٹرافک حادثات ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ کس طرح سے گاڑیاں چلاتے ہیں کس طرح سڑک پہ ایک سائٹ سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیچ میں پیدل چلنے والے افراد ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی کیر کرنی چاہیے جو اس طرح کر رہے ہیں اور جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کے حوالے سے کیر ضرور کرنی چاہیے جیسے جیسے خبریں آتی جائیں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور چیزیں جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت پھولئے گا اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو جب آپ سبسکرائب کر رہے ہوں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان